پنجاب یونیورسٹری اساتذہ کی لارٹری سنڈیکیٹ کے اہم فیصلے آڈٹ پیراز لگنے کے باوجود اساتذہ کو مرات سے نواز دیا گیا ویزٹنگ میں پڑھانے والے اساتذہ کے محافظے میں بھی اضافہ سیلیکشن بورڈ نہ ہونے کے باعث پرانی تاریخوں میں سینئورٹی اور تنخواہوں کے پرک کی رقم ادا کرنے کا فیصلہ خزانے کو لاکھوں روپے خسارے کا انکام چنگی عمر صدو کی ستارہ کولونی مسائل کولونی بن گئے ٹوٹی سڑکیں سیورج کا ناکس نظام علاقے کے پریشان حال گھٹروں کا پانی گلیوں میں داخل مکینوں کا جینا دو بر ہو گیا اہل علاقہ سراپہ احتجاج حکومت بدل گئی لوگوں کے حالات نہ بدل سکے مہنگائی نے پکے ڈیڑے جمالیے عوام کو روزی روٹی کی فکر بڑھنے لگی سبزیوں برائلر کے بعد ڈالیں چینی بیسن سب مہنگا ہو گیا ڈال چنہ مونگ اور کالے چنے دس روپے ماش 35 روپے کلو بڑھا دی گئی بیسن چھ روپے نیا چاول چار اور پرانا دس روپے فی کلو مہنگا جاتا کیوں چینی ہر شہ مہنگی ہوئی کھڑی ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیوے ساسیاں کا گریبہ بنے رہے تھا مر گئے تھے ہم تبدیلی کا نعرہ سن کے ہم نے لیرہ سے تبدیلی پر دیا لیکن ہمیں تبدیلی جو ہے نا وہ ریبوں کی پہنچ سے دور دور ہو چکی ہیں ڈالے سبزی ڈال گی آٹا چینی ڈیس بجلی تمام کی قیمتیں جو ہنا اسمانوں سے باتے کر رہے ڈرائلر کی اونچی اڑان جاری قیمت میں مزید آٹھ روپے اضافہ کر دیا گیا مرگی کے گوش کی قیمت دو سو تیہتر روپے کلو پر پہنچ گئی سبزیوں کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہونے لگا ادرک ایک سو پچانوے روپے کلو سبز مرچ پینسٹھ روپے کلو پر اوپ کھونے لگی پریشان حال شہریوں نے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا سردی بڑھ گئی بے سہارا لوگوں کی پریشانی میں بھی اضافہ کھلے آسمان تلے تھن میں کیسے سوتے ہوں گے شیلٹر ہومز بننے تک متبادل انتظام کیا ہو سکتا ہے عمران خان کی چشم تصور وزیراعظم عمران خان کی وزیراعلا عثمان بزدار کو عرضی قیمے لگانے کی ہدایات عمران خان نے وزیراعلا کو بے قس لوگوں کی تصاویر ٹویٹ کر دی بے سہارا لوگ اور پردیسیوں کی سنے گئی عرضی شامیانے لگا دیے گئے خواجہ سعاد رفیق کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب نے ریلوے کو کو موٹیو میں مبینہ کرپشن کا خاتہ کھول دیا مہنگے داموں لوکو موٹو انجن خریدنے کا الزام ایک حاضر سرویس اور دو ریٹائر افسران چھبیس نومبر کو طلب چیف میکینیکل انجینئر شاہد عزیز سابق افسران تاریخ خان اور مجید بیک کو نوٹیس پنجاب کی کسی کی نیت نہ تھی ناکام کرنے کی صلاحیت تھی سابق حکمران بجری سیمنٹ ٹریٹ اور سریے کو ہی ترقی سمجھتے رہے پی آئی اے ریلوے سٹیل میلز ہر ادارے کا بیڑا غر کر دیا شعبہ صحت سمیت تمام اداروں میں بہتر ہی لائیں گے سبائی وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کا آواری ہوتیل میں فیاملی میڈیسن کانفرنس کی تقریب سے خطا سو روزہ پلان ایل ڈی اے کی کارکردگی صفر جمع صفر نئے منصوبے کا آغاز تو دور فیزیبیلٹی ریپورٹ بھی تیار نہ ہوئی کسی پروجیکٹ پر تکمیل کی تختی بھی نہ لگ سکی ایل ڈی ایف سران کی بھاگ دور صرف شیلٹر ہومز تک محدود کنال روڈ انڈر پاسیس کی تعمیر و مرمت پر ایل ڈی اے کا یو ٹرن ستہ اس کی بجائے صرف آٹھ انڈر پاسیس کی مرمت اور بحالی ہو سکے گی باقی کا اللہ حافظ منصوبے کو پندرہ فروری تک مکمل کرنے کا فیصلہ بجٹ مسترد کیوں ہوا ایل ڈی اے اپسران نے سر جوڑ لیے پری بجٹ اجلاس میں بجٹ منصور نہ ہونے کی وجوہات پر قور اور انسٹرین کے ٹھیکیداروں کو واجبات کی ادائیگی بجٹ کی منصوری سے مشروط 38 سرب روپے کے بجٹ میں کتاہیوں کی نشان دہی ایل ڈی اے کے ڈھنگ ہی نیرالے پروپیٹر فائلز کی گمشدگی رواج بن گئی سرکاری ریکارڈ جلنے کے بعد ایل ڈی اے میں موجودہ فائل خائب ہونے لگی گزشتہ آٹھ ماہ سے سمنہ بات سکیم کی فائل کی گمشدگی کا معاملہ حکم نے معاملہ سامنے آنے پر اسسسٹنٹ کلیم بٹ کو تحقیقات کے لیے بھولا لیا ان صدا دے بجلی چوری مہم میں لیسکو کی انوکھی چال بجلی چوری میں ملاوث بڑے بابو بریز زمہ چھوٹے ملازمین قصور وار قرار لیسکو نے 38 ملازمین کو موطل کر دیا جبکہ فیلڈ اپ سران کو محکمانہ کاروائی سے استثنہ دے دیا دوسروں سے ٹیکس لینے والے خود نادہ ہندہ نکلے محکمیک سائز کار ڈیفینس شادرہ میں موجود دفاتر کا پانچ ماخہ کرایا واجبول ادا مالکان نے دفاتر کو تعلہ لگانے کی دھمکی دے دی پنجاب میں امن و امان کی صورتحال صوبے بھر میں دفاہ 144 نافذ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی قانون کے ہاتھ میں لینے والے کو گرفتار کیا جائے گا ایڈیشنل چیپ سیکیٹری فزیل اسکر دفاہ 144 کا نفاز یکم دسمبر تک رہے گا ڈاکوں کو شہر میں فری ہینڈ مل گیا دن دہارے لوٹ مارک سوٹ لکپت کے علاقے میں ڈکے تھی کی وارداد ڈاکو شہری سے آٹھ لاکھ روپے لوٹ کر بہ آسانی پرار وارداد کی سی سی ٹی وی فٹیج لاہور نیوز کو موصول سبزہ زار میں ماں بیٹی کے قتل کیس میں نیا مور وارداد مقتولہ امرین کے خالو جمال کے گھر ہوئی ماں نے میرا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ بلوائے ہیں امرین نے احمد کو فون پر بتایا ملزم احمد فوری جمال کے گھر پہنچا اور خون کی گھولی کھل ڈالی پی پی ایک سو اور سٹ کا انتقابی مارکہ پی ٹی آئی امید بار ملک اصد کھوکر کی ڈور ٹو ڈور انتقابی مہیں اہلیانہ علاقے کی جانب سے والیانہ استقبال مکمل حمایت کی بھی یقین دہانی ملک اصد کھوکر کہتے ہیں تیرہ دسمبر کا دن تاریخی پتہ کا دن ہوگا سیاست میں عوامی قدمت کامشن لے کر آئے ہیں وزیراعظم امران خان کا سپاہی اور عوام کا خادم بند کر کام کروں گا ڈی ایچ ای ایجنٹس کے انتقابات کی مہم زور اور شور سے جاری الخدمت گروپ کے امید بار برائے صدر میاں تلت کی ڈیفنس میں بھرپور انتقابی مہم مختلف ریال سٹیٹس دفاتر نے آمد اپنے منشور سے آگاہ کیا میاں تلت کہتے ہیں ریال سٹیٹ کے شعبے میں انقلابی دمات کرنے کی ضرورت ہے پراپٹی ٹرانسپر سسٹم میں اصلاح اور آسانی لائے جائے گی سرکاری سکولوں میں بچوں کے لیے سہت کے پائلٹ پروگرام کی منظوری ابتدا میں بارہ سکولوں میں پروگرام شروع ہوگا میڈیکل کمپ لگیں گے اور ایک ڈاکٹر اور نرس تائینات ہوگی ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں بچوں کی تندرستی یقینی بنا کر سہت کے اہدا فاصل کیے جا سکتے ہیں لاہور آرٹس کانسل کا بورڈ اور گورنرز تحلیل کر دیا گیا سترہ رکھنی بورڈ میں سیکیٹری اطلاعات ڈیپٹی کمیشنر لاہور جی ایم پی ٹی وی سمیت معروف اتاکار اور عدیب شامل تھے سبائی وزیر اطلاعات اور سکاپت پیاز الحسن چوہان کہتے ہیں نیا بورڈ آئندہ ماہ تشکیل دیا جائے گا پنجاب گروپ آف کالیجیز کی ہونہار طلبہ پر انعامات کی برسات انٹر الائیڈ سکولز نیشنل مقابلے جیتنے والے طلبہ کے لیے گلبرگ کیمپس میں تقریب پوزیشن ہولڈر طلبہ میں لاکھوں روپے نقدی سونے چاندی اور تلائی کے میڈلز تقسیم الہمرا ہال میں دو روزہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا آغاز افتتہ ہی سیشن میں فلم مور اور زرگل کی نمائش پینل ڈسکشن میں نوجوانوں کے معاشرتی اور معاشی مسائل کو جاگر کیا گیا اور موسم بدلہ تو پیشن کے انداز بھی بدل گئے گلبرگ نشات ہوتیل میں رنگہ رنگ پیشن شو پاکستانی اور افغانی پہناؤں میں لپٹی دلکش حسیناؤں نے حاضرین کے دل موہ لیے